امممممممممممممممممم بہت ٹکیل ہے لضیل مچھلی ہے آدل فیش سینٹر جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر راہو ڈمرا سنگھارا سہل چیڈا مچھلی جو ہے وہ اپنی موت موسی命 ہے سہنا تصور صاحب کی گاڑی کے اوپر ہم میں ہے جانا تو چلیں السلام علیکم اور بہل آخر ہم تصور صاحب محسن صاحب اور عاطف صاحب کے ساتھ روان دوا ہو چکے ہیں مچھلی پوائنٹ پر آدل فش سینٹر جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر راہو ڈمرہ سنگھارہ سوہل چیڑا مچھلی جو ہے وہ اپنی موت آپ مر کے مری پڑی ہیں سالنگو بھائی کیا حال چال ہے اور جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پڑوسی سکول میں جو مچھلی کی سمیل میں یہاں پر سے تازہ خالص مچھلی پہنچ چکی ہے اور تصور صاحب پڑے کچھ ہو رہے ہیں اور پردے کے بیچے کیا ہے یہ پردے کے بیچے کیا ہے وہ پردہ نہیں پڑا ہے اور ہم مچھلی کھانے ہی باتیں چھوڑیں وہ سامنے دیکھیں ذرا بچے نے جو راہو مچھلی پکڑی ہوئی ہے وہ بہت ہی تازہ پانیوں سے پکڑی ہوئی ہے سبحان اللہ آ چکا ہے پانی بھائی آپ کا نام کیا ہے شکیل بھائی نے ہمیں سروین کر دی ہے اور اب ہم مچھلی پر ٹوپنے والے ہیں دیکھیں کیا دلکش اس کا ٹیکسٹر ہے جس کو کھانے کے بعد انگ انگ میں محسن صاحب میرے چلتے ہوئے ویلاغ کو روکنے کی کوشش کریں کیا دینی دینی خود ہوئے سر ابھی تو ہم نے سیلپی لینے کیا اس کے بعد شروع کرنا یہ ان تھری ایڈیٹس سپ لے ہیں اور انہوں نے ساتھ میں مجھے بھی ملا لیا ہے تھری ایڈیٹس کے ساتھ ایک ادت وائرس بھی انہوں نے کہا ہے کہ اچھا طریقہ ہے کہ اکیلے آئیں گے تو فس جائیں گے ساتھ میں وائرس کو بھی لے جائیں تاکہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے وہ پورے کا پورا جائم ہو جائے اور ہم مچھلی کھائیں تازہ خالص مچھلی اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے آدل فش سینٹر صرف بھائی ہیں جو یہاں پر چلا رہے ہیں آدل فش شاپ پر محسن صاحب نے پانی بھرا ہے اور اس کے بعد عاطف صاحب ماری نیت سے دیکھ رہے ہیں مچھلی کو سر بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں اور یہ دیکھئے تازہ چٹنی بھی ساتھ میں دستیاب ہے جی جی بالکل ہمیں تفریح بند ہونے سے پہلے سکول بھی پہنچنا ہے اور یہ دیکھئے ساتھ میں کیچپ کے نام پر آہا کیچپ اور یہ دہی والی چٹنی اور ساتھ میں ہے کھیرہ اور ساتھ میں ہے تصور صاحب عاطف صاحب اور محسن صاحب یہ تازہ خالص کی رہے ہیں بھائی یہ مچھلی ہے کی کڑھی ہے یہ بھائی صاحب کا کہنا ہے یہ ناصر بھائی ناصر بھائی کا کہنا ہے یہ رہو ہے رہو موری تھیلا لیپی اور رہیٹا اس کا سائنسلی فکر نیم ہے سر آپ کو پتا ہونا چاہیے محسن صاحب شرما رہے ہیں کہ ہماری مچھلی کو کھا تو لینے لیں بہت تھیر لذیر مچھلی ہے ہماری مچھلی کے گرم گرم یہ دیکھئے ساتھ میں ہے تازہ گھڑ جو آپ کے حازمے کو کرتا ہے تیز لیمو کا چٹخارہ جس کے بعد آپ کی مچھلی جو آپ کھائیں گے منٹوں اور سیکنڈوں میں حزم ہو جائے گی جیسے عاطف صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سفور صاحب شرما رہے ہیں سفور صاحب آپ کی چاند کی مفت کی پرموشن ہو رہی ہے چاند ہمارا اپنا ہے لیکن یہاں پر صرف چاند ہے اب یہ پتہ نہیں چاند ان کو کوئی کہتا ہے یا پھر ان کو کسی نے یہ لکھ کے لے دیا ہے موسیم صاحب آپ کی اوٹوپی کے اوپر نیو آئی کیوں لکھا ہوا ہے یہ نیو یارک کا نیو یارک سے آئی ہوئی ہے موسیم صاحب آپ نے تو انتہا کی ہوئی ہے ایک ریڈ ہے ایک بلیو ہے تیسری بار برن کونسی ہے کونسی ہے پرپل پرپل تو ہے اور لکھتی بھی پرپل ہے بلیو ہی ہے یہ صرف سٹائل کے لکھتی ہوئی ہے چاہنی سٹائلش میں آن رہا ہے اب ہم مچھلی کا یا پانچہ کر چکے تھے اس کا سپائنل کارڈ اپنی آخری سانسے دے رہا ہے اور دوبارہ سے ہم نے گھر کی آخری آخری ڈالی کے ساتھ ایک میٹھے کے ساتھ یہ کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے وہ کیٹ بری کے اس قیار میں کر رہا تھا کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے تو ہم یہاں پر کیٹ بری نہیں بلکہ ہم جیسی لوگ ہیں یہ ہے ناصر بھائی آپ محسن صاحب کا بتا کے پور زفر بھائی ہیں اور مزفر یار مزفر گھر نہیں مزفر بھائی ہیں یہ اگر آپ محسن صاحب کا بتائیں گے تو آپ کو مچھلی پر دس روپے کا ڈسکاؤنٹ ملے گا میں بین دس فیصد کا ابھی ہمیں مزفر بھائی نے بتایا ہے کہ مچھلی کا ابھی ذائقہ آدھا داتوں کی جلدی میں بنی بھی اگر یہ آخری لائے میں بنی بھی تو پتہ نہیں اس کا ذائقہ کتنا ہو جاتا ہے